ایک سو پینسٹھ برس پہلے نیچر کے وکاس کرم میں پرم پوجنی بھگوان دیو آتما کا آور بھاہب ہوا ایک بہت اوچکوٹی کے برامن کول میں شریع اکبر پور کے نگر میں آپ کا جنم ہوا اور ہم میں سے بہتوں کا سباغ ہے کہ ہم نے اس پویترک مکان کے درشن کیے ہیں وہاں سر جھکایا ہے کئی بار جا کر کہ جہاں آپ کا جنم ہوا اور آپ کے مہان اچھ جی بن دھاری شرد ماتا پتا جی کی گود میں ایک ایسا لال آیا جس کو آج تک دنیا نے کبھی ایسی یوگتاؤں کو لے کر نہیں دیکھا تھا جن یوگتاؤں کو لے کر پرم پوجنی بھگوان دیو آتما آئے بھگوان دیو آتما کا عددتی لکش عددتی تیاغ اور عددتی پھڑا اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم پرم پوجنی بھگوان دیو آتما سے دلی بھاؤں سے آپ سب یوگ دیں گے پرارتھنا کریں گے کہ کسی طرح یہ سبہ ہم سب کے لیے قیانکاری ہو اور یہ بھیشے جو ہے یہ پوجنی بھگوان کے دیو روپ کا ہے ہم اس بھیشے کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پرم پوجنی بھگوان دیو آتما کی دیو جوتی کی اب شکتہ ہے ان کے دیو پربھاؤں کی اب شکتہ ہے جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا سمجھا جا سکتا اس کی سرانہ نہیں کی جا سکتی ویسے ہی پوجنی بھگوان کی دیو جوتی کے بنا پوجنی بھگوان کے دیو پربھاؤں کے بنا ہم نہ پوجنی بھگوان کے کسی انش روپ کے کسی انش میں درشن کر سکتے ہیں نہ سرا سکتے ہیں نہ گنگان کر سکتے ہیں اس لئے حیثت گروہ آپ کی یہ سمیں ہم سب جو آپ کے سیوک ہیں یہاں شردہ بانائے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایسی کرپا ہو کہ آپ کے پربھاؤں ملے آپ کی جوتی ملے ہم اس میں کسی نہ کسی طرح آپ کے دیو روپ کے درشن کر سکیں آپ جو عدتی روپ لے کر آور بھوت ہوئے ہیں اس کے درشن کر سکیں ہی ست گروہ ہم بہت اندکار گرست آتما ہیں ہمارے اندر نیچ انراغ اور نیچ گھرنائیں بھری پڑی ہیں یہ ہماری آتما کا برتن میر سے اور زہر سے بھرا ہوا ہے اس میر کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے درشن نہیں کر سکتے ست گروہ ہم بہت بے بس آتما ہیں بہت دربول آتما ہیں ہمیں اپنا روپ نظر آ جائے آپ کا میمہ آنبھاب ہو آپ کا عدتی جو دیو جیون ہے اس کے درشن کر سکیں آپ کے عدتی تیاغوں کو کوئی سمجھ سکیں کوئی سرانہ کر سکیں ہم سب کی اس سمیں ایسی کامنا ہے کہ ہمارا جو نیچ جیون ہے وہ دب سکیں ہمارے اندر جو ساتھ بھی بھاو ہیں ان کے کچھ انکر پھوڑ سکیں تاکہ ہم آپ کے اس ویشے کے ساتھ جو صرف صرف آپ کی پرم پویتر ذات کے ساتھ سبندت ہے اس کے ساتھ کوئی نیائی کر سکیں میری اپنے لیے ایسی ہر دیگت کامنا ہے کہ میجے آپ کے پروہ ملے آپ کی روشنی ملے آپ کا بل ملے اور آپ سب کے لیے بھی میری ایسی ہی پرارتھنا ہے یہ پرارتھنا سویکار ہو یہ پرارتھنا سویکار ہو یہ پرارتھنا سویکار ہو تو ویشے ہے عدتی لکش عدتی تیاغ اور عدتی پھڑ شبد کوش کی انسار عدتی شبد کا ارث یہ ہوتا ہے کہ جیسا کوئی دوسرا نہ ہو وہ عدتی ہوتا ہے نیچر میں آپ جانتے ہیں بھنتہ کا نیم ہے law of differentiation ہے نیچر میں law of change ہے پرورتن کا نیم ہے اس کے انسار ہر استیت دوسرے سے بھن ہے دوسرے جیسا نہیں ہے ایک درخت کے دو پتے بھی ایک جیسے نہیں ہیں لیکن اس کیا وہ پتے عدتی ہیں جو یہ میں نے پریبھاشا کی اس کے انسار تو نہیں ہے عدتی ہیں اگر ہم موٹے شبدوں ملے لیکن یہ میرا ویشے ہے اس کے انسار عدتی تیاغ کا ارث مل کے ساتھ بنا ہوا ہے values کے ساتھ بنا ہوا ہے قیمت کے ساتھ بنا ہوا ہے گنوں کے ساتھ بنا ہوا ہے یہاں عدتیہ کا ارث ہے کہ ایسے گن جو کسی اور کے اندر نہ ہوں ایسی یوگتہیں جو کسی کے اندر نہ ہوں جو پوجی نبغان کے آگے کھڑا ہی ہو سکے ایسی یوگتہیں تو یہ یوگتہیں جو ہیں یہ گناتمک بچار سے ہیں گناتمک طورتے اتنا ملوان ہو کوئی استحت کہ کوئی دوسرا استحت تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے جس طرح ہم کہتے ہیں یہ پینٹنگ بڑی سندر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی سندرتہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو گروہ مارج کے دیو جیون کے جو سندرتہ ہے جو اس کی عدتیتہ ہے وہ اپورو ہے وہ لسانی ہے وہ نقابل بیان ہے میرے لیے اس لیے میں کچھ سنگرام کروں گا کہ کچھ میں جتنا سمجھا ہوں آپ کو سمجھا پاؤں تو دیو سماج میں ایک کہا گیا ہے اور یہ منو بھگیان کا ست ہے بشیفی اپی ہے کہ منوش کو اس کے بھاو چلاتے ہیں بھاو شکتییں چلاتی ہیں ہمارے اندر بھاو ہیں وہ چلاتے ہیں اور شکتی میں ہے تو بھاؤں کا سبھاو کیا ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیں پھر آگے سمجھ آ سکتی ہے جو ہمارے اندر بھاو شکتی ہیں ان کا سبھاو کیا ہے ان کا سبھاو یہ ہے کہ وہ شکتی میں ہوتی ہیں بھاو شکتی میں ہوتے ہیں بھاو ترفتی چاہتے ہیں ترفتی میں انہیں سکھ ملتا ہے بھاو جو ہیں وہ گٹن کے روپ میں رہتے ہیں بھاو جو ہیں وہ ساکشت اساکشت طور پر اپنی ترفتی پا لیتے ہیں بھاو جو ہیں وہ ہمارے ناچانے پر بھی ترفتی پا لیتے ہیں یہ بھاو کا سبھاو یہ ہے اور بھاو جو ہے وہ اگر اور کسی طرح ترفتی نہ پاسکے تو کلپنا کے دورہ ترفتی پاسکتے ہیں یہ بہت جٹل گٹن ہے ہمارے سبھاو کی جب تک ہمیں بھاو کے سبھاو کا نہ پتا چلے یہ ہم آگے کا جو سمجھ رہا ہے وہ مشکل ہو جائے گا اور بھاو جو ہیں ان کی ترفتی میں سوک آنبھاو کرتے ہیں میں نے کہا کہ کلپناوں کے دورہ بھی ہم اپنے بھاو کا ترفتی کرتے ہیں اور ایک گتی میں یہ بھی ہمارے بھاو کا سبھاو ہے چونکہ وہ گٹن کے روپ میں رہتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں میرا بولنے کا جو میرا زور لگ رہا ہے میری شکتی خرچ ہو رہی ہے وہ صرف زبان کی نہیں ہو رہی ہے اس میں میرا دماغ انوالب ہے اس میں میری ساری بوڈی انوالب ہے اس میں میرا سارا آدمہ انوالب ہے اس لیے ہمارے ہم جو گتی کرتے ہیں بھاو جو گتی کرتا ہے اس میں انیک بھاو اپنی ترفتی لے جاتے ہیں وہ گٹن کی گٹن کے اوپر پرواب پڑتا ہے وہ کیسے پڑتا ہے ہم یہ ٹیچر بیٹھے ہیں پرنسیبل بیٹھے ہیں کئی سی او بھی ہوگا شاید کوئی وہ اپنا کام کرتے ہیں کالجوں سکولوں میں ادھیاپک ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ڈسپلن قائم رکھتے ہیں بعدتہ جو ہے وہ اوش ہوتی ہے سکول میں کالج میں آگے پڑھنے کے لیے وکاس کرنے کے لیے لیکن ہوتا کیا ہے اب سمجھئے اس بات کو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پرنسیبل بعدتہ کے لیے وہ اب سنگرام کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اس کا بعدتہ کا بھاو جو ہے وہ ترپ تو ہوتا ہے اور ساتھ کیا ہوتا ہے جو پشووں سے ہنسک پرکرتی آئی ہے وہ بھی ترپ تو ہوتی ہے چلو ٹیچروں کی دیابکوں کی بات جانے دے ماتا پتہ جو ہوتے ہیں جب بچے کو مارتے ہیں تو ایک بھاو ان کا بچے کے ہت کا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل پیار کا ہوتا ہے اور ایک بھاو ماتا پتہ کی ہنسک پرکرتی کا بھی ہوتا ہے اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا وہ بھی اپنی ترپتی پا جاتا ہے اس لیے ایک گتی میں کئی بھاو چھوپے ہوئے ہوتے ہیں اور سب سے جو وشیبی اپی بھاو ہے ہمارا آن ارراغ ہے اپنے سباند میں جو پریم ہے منوش کا میرے سباند میں وہ سب بھاو میں ترپتی پا جاتا ہے اس لیے یہ گتن ہے جو ہمارے بھاو کی ہے یہ وگیان کا گتن ہے یہ منو وگیان کا گتن ہے اس کو تیربے کے دوارہ صد کیا جا سکتا ہے پوجری بھاو نے اس کی منوش کی ویاکھا کی ہے پہلی دفعہ وشیب میں منوش کی ویاکھا ہوئی ہے یہ بڑا اتحاس ہے سارے کہ گلیلیو کے لوگ اس لیے دشمن بن گئے کہ گلیلیو مانو جاتی ساری اس کی دشمن بن گئی کہ اس نے کہا کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے جو پہلا صدان تھا دو ہزار سال سے وہ تھا کہ سورج اس کے گرد گھومتا ہے تو مانو بتا اس کی دشمن بن گئی جب اس نے پوپ کو چٹھی لکھی کارڈینل کے دوارہ کہ میں نے ایک دوربین بنائی ہے آپ کرپا کر کے تشریف لائیں اپنے آدمی کو بھیجیں میں تاروں سیاروں کی چار ان کو بتاؤں گا کہ کیسے پرتوی اس کے گرد گھومتی ہے تو وہاں سے جواب یہ آیا روم سے کہ ہم اس شیطانی چرکھا کو چھونا تک نہیں چاہتے تم بات کیا کرتے ہو اس کی اس لیے اس بوڑے بگیانی کو اسی سال کی عمر میں ہتھ کڑییں لگا کر روم میں لے گئے ساری مانو آگے سزا ہوئی قید میں مرے ہو ایسے ہی دارون کی مرش مانو جاتی دشمن بن گئی دارون نے کیا کہا دارون نے کہا کہ مرش جاتی جو ہے وہ وکاس کرم میں پشوں کا ہی وکست روپ ہے یہ ایک بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ دھماکہ تھا بہت بڑا بہت بڑا ہمارے مدھیاب شاسوں پر کرمن بہت بڑا تھا اس لیے وہ اتنا ڈر گیا پہلے تو اس نے بہت در کتاب نہیں شاپی پھر جب اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تو اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا چوپی کر گیا اور تیس را جو ہے پوجھنی بغوان دیو آتمہ کی مانو جاتی دشمن بن گئی انہوں نے کیا کہا پوجھنی بغوان نے فرمایا منشو ہے یہ آپ بھی نوٹ کر لیں اس سے باہر کوئی بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں سب سے پہلے میں نہیں ہوں آپ کو سمجھائے آپ بھی نہیں ہیں کہ منشو وہ ہے جو سوکھ کا انراغی ہو جو دکھ سے گھرنا کرتا ہو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو دکھ سے پیار کرتے ہیں سوکھ سے گھرنا کرتے ہیں سوکھ کا انراغی ہو دکھ سے گھرنا کرتا ہو اور ان دونوں پرکار کے بھاؤں سے وہ اپنے سبند میں اور نیچر کے نانا سبندوں میں وہ متھیا اور اشب کا انراغی ہے یہ نہیں پچ سکتی ہمیں کسی حال تمہیں بات اس لئے مروض جاتی نے کہا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اس لئے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہم منش سوکھن راگی ہیں اور دکھوں سے گھرنا کرتے ہیں تو کسی نہ کسی پہلو کا متھیا کسی نہ کسی پہلو کا اشب میرے ساتھ بنا رہے گا اس لئے ہم ایک طرف تو میں نے کہا کہ اسمارے بھاؤں کا سباب یہ ہے ایک طرف گروہ ماں نے یہ کر دی یہ آپ نے بھاؤں کی بات سے مجھے یاد آگیا آپ نے شیخ چلی کی بات سنی ہوئی ہے ایک آدمی گئے بزار میں اس نے وہاں سے گھی خریدا گھی خرید کے بڑا مٹکہ تھا تو اس نے کہا شیخ چلی اس کے پاس کھڑے تھے اس نے کہا میاں شیخ چلی یہ مٹکہ میرا تم گھر تک لے چلے ہو اس نے کہا کیا دوگے کہہ لگے ایک رویہ دوں گا کہتے ٹھیک ہے لے لوں گا وہ مٹکہ اس کے سر کے اوپر گھی کا رکھ دیا وہ آگے آگے چلنے لگا ساتھ ساتھ شیخ چلی چلنے لگا شیخ چلی نے کہا کہ ایک رویہ ملے گا اس سے انڈے لوں گا انڈے سے چوزے نکلیں گے مرگییں پر بناوں گا مرگی کھانا بنا لوں گا اور پیسے آ جائیں گے پھر میں شادی کروں گا اور شادی ہوگی کہتے پھر بچے ہو جائیں گے ایک دن پتری جو ہے اور ہماری لڑائی ہو جائے گی چونکہ پتی پتری کی لڑائی تو ہونی ہونی ہے شیخ چلی کہتا ہے کہتا ہے پتی اور پتری کی ہماری آفز میں لڑائی ہو جائے گی اور میں روٹ جاؤں گا کہتے ہیں پتری مجھے منائے گی پتی دیو کہہے کو روٹ گئے کہتے ہیں میں ایسے کروں گا کہ نہیں مانتا کہتے ہیں وہ گھڑا جو با زمین پر گر گیا گھیج وہ بکھر گیا اور مالک نے کہا شیخ چلی اور تُو نے تو میرے سارے ستیاں ناس کر دیا گھیگا کہتا تُجھے پڑی ہوئی ہے گھی کی میرا کنوا ہی ستیاں ناس ہو گیا سارا تو وہ شیخ چلی کو ابھی ملے نہیں ملے اب شیخ چلی میں ہوں آپ کے دیکھو سامنے بیٹھا آپ کو یقین نہیں آتا ہماری جو کلپنا شکتی ہے وہ شیخ چلی ہے اور کلپنا شکتی بہت کمال کی شکتی ہے سب بگیان گیان اس کے دوارہ سب پوٹرییں اس کے دوارہ سب ساہد کی رچنا اس کے دوارہ لیکن گلت ہاتھوں میں تو گلت لے جاتی ہے تو کلپنا شکتی جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے اور کلپنا شکتی میرے اندر بھی ہے آپ کے اندر بھی ہے چھوٹوں کو تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کے اندر بھی شیخ چلی بیٹھا ہے تو یہ ہمارا سباؤ یہ ہے تو جب انہیں بگوانے یہ بات کہی تو ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی وہ سباؤ کیا لے کر آئے تھے پوچھنگوان کون سا سباؤ لے کر آئے تھے وہ اس سباؤ میں میں سب جسٹس نہیں کر پاؤں گا سب کے ساتھ تھوڑا سورہ ٹچ کروں گا پوچھنگوان بچپن میں چار بھاؤں سے پوراں طور پر مقتل مقتی تھی ان کی ان کے جیون میں آئے نہیں ان کے اندر شب انراغ بچپن سے ہی ہتن راغ پیدا ہو گیا اور ہتن راغ کے سوڑا انگ جو تھے وہ سارے کے سارے پیدا ہو گئے لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو سارے ہتن راغ کے انگ ہیں ان کی پورنتہ کا نام ہتن راغ نہیں ہے ان کے سم ٹوٹل کا نام ہتن راغ نہیں ہے ہتن راغ ایک نئے قسم کا ایک دیو جیون کا گونہ ہے جس کے اندر یہ پھوٹے ان کا ادھار نیجے ہتن راغ تھا ان کے ساتھ ان راغ کا اور دوسرے بھاپ جو ان کے اندر پیدا ہوئے وہ ساتھ کا انراغ تھا ساتھ کے انراغ کے پوجھنی مغان نے لکھا ہے کہ یہ دیکھئے تھوڑا سا پڑھا دوں گا پہلا کیا پیدا ہوا بیس سال کی عمر تاکہ یہ گھٹن پوری ہو گئی تھی پوجھنی مغان کی کہ ساتھ بھاشن انراغ ساتھ بھاشن انراغ یہ دنیا میں یہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے کوئے میرے اندر ساتھ بھاشن انراغ ہے ساتھ گتھ ساتھ گتھ سپشت کتھن انراغ ساتھ گیان اوپارج انراغ ساتھ گیان گرہن انراغ ساتھ پرتگیاب پالن انراغ ساتھ سمرتھن انراغ ساتھ پرچار انراغ اور مرش کی جیونی شکتی کے سبند میں جس کو آتما کہتے ہیں انسوان دھان کرنے کا ساتھ انراغ پیدا ہو گیا اور یہاں پھر میں وہ فکرہ دھوراتا ہوں کہ ان سب ساتھ بھک جو شکتی ہیں ان کے سامو ٹوٹل کا نام ساتھ انراغ نہیں ہے ساتھ انراغ جو ساتھ انراغ ہے وہ ایک نئے قسم کا گن ہے دیو جیون کا جس کے اندر جس کا جس کے اوپر یہ نکڑے سارے کے سارے ہمارے جو نکلتے ہیں وہ سوکھن راکے ہوتے ہیں اس گٹن کو لے کر پوزی بگوان آئی اس دنیا میں اور سپینسر جو ہوا ہے بہت بڑا وقیات وقاس وادی ہوا ہے اس نے اپنی کلچر کی کتاب میں ایجوکیشن کی کتاب میں پوزی بگوان نے پڑی ہے کتاب اس میں لکھا میں انگریزی میں پڑھتا ہوں ترجوہ بھی سرات ہے اسی کا جو سپینسر نے لکھا ہے ایف بائی اینی سسٹم آف کلچر ایڈیل ہیومن بینک کوڈ بی پڑی ہے ایسی نات دوٹفول ویدر ہی وڈ بی فیٹ فار دی ورڈ ایسی نویز میوی نات اون دی کانٹری سسپیک تیس تو کین سنس اف ریکتیچوڈ ایسی نویویتر ستندر اف کندک وڈ میک لائف انٹوریبل ایڈیون ایمپوسیبل انہوں نے یہ کہا کہ یدی شکشہ کی کسی ویدی کے دوارہ ایک آدرش پرش اتپن کیا جا سکے وکاسوادی طرف سوچ رہا تھا جو تو کیا یہ سندے نہیں ہو سکتا کہ اس کال میں دنیا جیسی ہے اس کے ساتھ وہے کسی پرکار میڑ کی حالت میں نہ رہ سکے گا اس کے ورد کیا یہ اشنکہ نہیں کی جا سکتی کہ اس میں ٹھیک پان کا جو اتی گیرہ بھاو اور چتربشک اتی اچ پیمانہ ورطمان ہوگا اس سے اس جگت میں اس کا جینا اس کے لئے اتیانت دکھدائی عطوہ اسمبب ہوگا جب پوجھنی بھگوان نے یہ لائنیں لکھی ہیں ادھتی تیاغ میں یہ کانٹیمپریری تھے پوجھنی بھگوان کے ہاں مصر تھے تو پوجھنی بھگوان نے فرمایا سپینسر کو نہیں پتا کہ ان کے یگ میں ہی ایک درش پرش پیدا ہو گیا ہے جس کے ساتر شب کے بھاو اتنے سکشم ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ میڑ کی حالت میں نہیں رہ سکتا پوجھنی بھگوان نے اسی دوتی تیاغ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس کے ساتھ میں پوراً میڑ کی حالت میں رہ سکتا ہوں ایک آدمی کی بات کی ہے اور وہاں پوجھنی بھگوان نے فرمایا ہے کہ قوے قووں کے ساتھ رہتے ہیں چیلیں چیلوں کے ساتھ رہتی ہیں بلبلیں بلبلوں کے ساتھ رہتی ہیں منوش پرکرتی جو ہے آپ نے پرکرتی جس سے ملتی اس کے ساتھ رہتے ہیں کہتے ہیں میری پرکرتی ساتر شب انراغی تھی میرے کوئی ساتر شب انراغی کوئی اور ہوتا تو میں اس کے ساتھ پوراً میڑ کی حالت میں رہ سکتا تھا لیکن نیچر کے وکاس کرم میں کیول یہ یہ یوگتہ ہیں یہ اچھ گھون یہ سات وقت شکتیاں جن کو دیو شکتیاں پوزی بگوان نے کہا ہے کہ جو چار پرکار کی دیو شکتیاں آئیں پوزی بگوان کے اندر جن کے مطلب کہا ستھ کے لئے پورن گنراغ متھیا کے لئے پورن گھرنا شب کے لئے پورن گنراغ اور متھیا کے لئے پورن گھرنا یہ چار پرکار کی سمگری لے کر دیو آتمہ پیدا ہوئے اس لئے کہتے ہیں بہت زیادہ میرے لئے مصیبت ہو گئی اس دنیا میں رہنے کے لئے لیکن رہے وہ اور انہوں نے فرمایا کہ میرا دھردے ایسا ہے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اور فرمایا ہے کہ میں اپنے جیون کا حال کس کو سنا ہوں کہتے ہیں کس کو سنا ہوں یا اپنے جیون کا حال ہے لکھتا ہے جیسے نارت پول کے اوپر جو گیا نہیں اس کو کیا کیسے ہی بتایا جا سکتا ہے نارت پول پر وہاں کا درش کیا ہے کہتے ہیں جس کے اندر یہ دیو جیون نہیں ہے اس کو ہم کیسے سمجھائیں کہ میرے اندر دیو جیون کیا ہے اس لئے فرمایا دنیا نے مجھے میں انارتت جا رہا ہوں میں گھرنت جا رہا ہوں پر اترکت جا رہا ہوں کہ مجھے تیاغہ ہے مجھے گھرنا کی ہے مجھے ہر طرح کا ستانے کی کوشش کی ہے اور جب پوجھنی بغوان نے یہ جیون برت گرہن کیا بیس دسمبر ٹھارہ سو بیاسی کو لاہور میں تو ایسے ہی حکچہ کا چھال بھرا ہوا تھا جب پوجھنی بغوان نے یہ فکریں اچارن کیے کہ ساتھ شیف سندر ہی میرا پرم لکش ہوئے یہ لکش تا پوجھنی بغوان کا اس لکش کے سکیم میں ہی سب کو فٹ کرنا چاہتے تھے جو ان کا اداشت تھا کہ میرا پرم لکش ہی ساتھ شیف سندر ہی میرا پرم لکش ہوئے جھک کے اپکار میں ہی جیون یہ جائے تو لوگوں نے سیٹھییں بجانی شروع کر دیں لوگوں نے ہاہ اللہ مچا دیا کہ یہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ یہ کون سا لکش ہے یہ یہ اس میں تو کوئی ہمارے جو دیوی دیوٹی ہیں یہ وہ آ رہا ہے ان کا کوئی ستھانی نہیں ہے یہ کون سا لکش ہے تو جب نہ چپ کیے پوجھنی بغوان کی دیو شکتیاں غیر بولی تھے تو اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یہ گیروے کپڑے جو میں نے پین رکھے ہیں یہ تمہارے جو رشی مونی ہیں وہ پینتے رہے ہیں ان کا ہی کو شرم کر لو ان کا ہی کوش لحاظ کر لو سناٹا چا گیا اور پھر یہ جو ویدی پوری ہوئی اور انٹر کالج کے پرنسپل تھے جو قرار رہے تھے اور یہ اس کے بعد پوجھنی بغوان نے کہا کہ میں اب آپ سے بھکشہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں بتیس سال کی عمر تھی پوجھنی بغوان کی بھکشہ سے کہتے ڈار نہ جانا میں کیا مانگنا چاہتا ہوں کہتے میں جو استری ہیں ہیں جو اپنے استیت کے لیے پویتر رہی ہیں ان سے میں پویتر دا کا دان مانگتا ہوں جو بزرگ ہیں ان سے میں ان کا تجربہ مانگتا ہوں ان کی وزڈم مانگتا ہوں جو بچے ہیں ان سے میں ان کی مسومیت مانتا ہوں یہ مانگتا ہے یہ گرمہ نے یہ مانگ کی اس سمیں اور جب اخواروں میں نکڑا گئی ہے کون سا سنیاس ہے یہ بیوی ہیں بچے ہیں سنیاسی تو ہوتا ہے جو سب کو چھوڑ دے وہ سوامی رام تیتھ نے جو گورنمنٹ کالج میں میت کے پرنسیبل تھے اب بیس میں صدی میں ہو گئے ہیں وہ انار کلی کے بھرے بزار میں انہوں نے اپنی پتنی اور بچوں کا تیاغ کر دیا تھا تیاغ سمجھا گیا اس کو پوچھنے بغانے کا تیاغ تو اشب کا کرنا ہے اسات کا کرنا ہے یہ نئی بات کہہ رہے تھے مہاتمہ بودھ نے بھی اپنی دھرم پتنی کو چھوڑ دیا تھا آپ جانتے ہیں اور مہاتمہ بودھ کی پتنی نے جو باتیں کہیں تھی جب مہاتمہ بودھ سات سال کے بعد آیا تو ان کے پتا بھی وہاں گئے ملنے اور بھی ملنے گئے بڑی کمال کی لیڈی تھی بڑی کمال کی عورت تھی بہت شردہ کی پاتر تھی تو جب ان کے پتا مہاتمہ بودھ کو ملے تو انہوں نے پوچھا کہ اپنا پتنی کا نام دیا جی شودرہ کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا حال اس کا کیا ہونا ہے جب تم چلے گئے تو وہ وہاں گئی جہاں تم نے اپنے بار کار دیئے تھے اسی جنگل میں جا کے تلوار لے کر چنان اسی جو راہ چلا تھا تو اس کو لے کر وہاں اس نے اپنے بار کار دیئے اس کو جب پتا چلا کہ میرے پتی جو سنیاسی ہو گئے ہیں وہ زمین پر سوتے ہیں انہوں زمین پر سونے لگئے وہ محال میں مانگ کے روٹی کھاتی تھی جب پتا ہے کہ تم بھی مانگ کے کھاتے ہو تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ملنے نہیں آئے گی تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے سندیسہ دیا ہے کہ اگر اس بھکشو کے اندر بھلائی کا کوئی بھی ایک تت بھی ہوگا وہ مجھے ملنے آئے گا اور جب محاتمہ ملے تو اس نے کیا کہا اس وستری نے وہ بڑے سنیاری اکشنوں میں لکھنے والی بات ہے اس نے کہا میرے پتی دیو یہ تیاغ جو تمہارا جنون تھا جو تم نے تیاغ کیا میرا جنون نہیں تھا جو میں نے تیاغ کیا وہ میرا جنون نہیں تھا میں نے تمہارے لیے تیاغ کیا سارا میں ویسے ہی کھاتی رہی ویسے ہی سوتی رہی ویسے ہی سوک کے کانڑا بڑ گئی بھد نے کہا تمہیں ہو گیا گیا تمہاری خوبصورتی کہاں گئی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہی جنگل میں ختم ہو گئی اور پھر اس نے مادہ بھد کے پاہم کے اوپر سر رکھا ہندوستانی عورتیں تھی اور اتنی روئی اتنی روئی کہ وہ جو سات سال کا وہ عرصہ اس نے کٹا تھا سوڑی کے اوپر وہ سارا دھویا گیا تو تیاغ لیس میں لوگ سمجھتے ہیں پوچھنی بغوان نے فرمایا ہم نے جو تیاغ کی لکش گرہن کیا ہے اس لکش میں کہیں کو جگہ نہیں ہے کہ ہم پہاڑ پہ جا کے تبسیہ کریں گے ہم کہیں پانی میں کھڑے ہو جائیں گے ہم آگ تاپیں گے ہم جو تھے وہ ہمارا اتیاغ سات اور شب کے لیے تھا سارا کچھ اور سات اور شب جو تھا وہ سبندوں میں تھا یہ پوچھنی بغوان نے جو اپنا جیون پر تکرہن کیا کہ ساتھ شیف سندر ہی میرا کیوں لکشو لکشو میں جاکے وقار میں ہی جیون جا جا کیوں کیا یہ کوئی کارن تو ہونا چاہیے ہر مہان آدمی نے لکش اپنا بنایا ہے بغتکورن سنگھ کا لکش کیا تھا وہ گریبوں کی جو لپروسی کے بیمار تھے انات تھے ان کی سیوہ کرتا تھا اس کا اس کی جو موٹر فورس تھی وہ کیا تھی ہمدردی تھی دیعہ تھی دیعہ سے انہوں نے کیا مہاتمہ گاندی نے بھی اپنا لکش بنایا کیا لکشتہ آپ جانتے ہیں مہاتمہ گاندی کا اتحاد پڑھا ہے ست اور اہنسا مہاتمہ گاندی نے کہا ست اور اہنسا میرے جیون کا لکش ہے اور یہ پھر انہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ اہنسا سوکشم روپ سے میرے عمر میرے زندگی میں ساری عمر بنی رہی لکش بنایا تھا اور ست کے لیے اب ست کا میں نے کہا ہے گروہ مارج کا تو اور طرح کا جیون رہا مہاتمہ گاندی کا اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ وہ جو اتنا بڑا لکش گرہن کیا تھا جس کو فادر آف نیشن کہتے ہیں آج بھی بہت مہان آدمی تھے کئی بڑے ساتھوک بوت تھے اور بھاپ تھے مہاتمہ گاندی کا اندر تو وہ آپ یہ پڑھیں کہ چھتاری سے فارٹی سیکس سے فارٹی سیون پندرہ گستہ کے کیا گھٹنا چکر چلا اس میں مہاتمہ گاندی کیسے اپنے جو انہوں نے لکش بنایا تھا اس سے بھرشت ہوئے وہ ہوا یہ کہ مہاتمہ گاندی نے تھوڑی سی گھڑنا بتاؤں گا چھے جون انیس سو سنتالیس کو مون برت رکھا ہوا تھا لارڈ مونٹ بیٹن نے اسی دن یہ جان کر کے آج مہاتمہ گاندی نے مون برت رکھا ہوا ہے انہوں نے پٹیل کو اور نیرو کو بلا کر ملک کی تقسیم کے اوپر سہمتی کی کہ تاکہ اگر باپو کو پتا بھی لگے تو اس نے بولنا کہاں ہے وہ کس کیوں مہاتمہ گاندی نہیں کہا تھا ہندوستان کی تقسیم میری لاش کے اوپر ہوگی اور پھر کرشنا مینن بھاگے بھاگے گئے مونٹ بیٹن کے پاس پنترہ رکھے بہت کلوس تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ باپو تو رات کو برت جو کھول کرنے کے بعد وہ پراسنا کر رہے ہیں وہاں وہ تقسیم کے خلاب بولنے گے اور سارا ملک اٹھ کھڑا ہوگا تو رات کو ہی مونٹ بیٹن مہاتمہ گاندی کو ملے وہ بھی بڑا قصہ ہے اور چھے طریق کو پھر کانگرس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں مہاتمہ گاندی بھی شامل ہوئے سارے شامل ہوئے اور وہاں مہاتمہ گاندی نے پٹیل اور نیرو جی سے کہا کہ آپ نے مجھے تقسیم کی بات کیوں نہیں بتائی تو پرد ڈاکٹر رامرولویا نے وہ لکھی چونکہ سب سویشل انوائٹی تھے رامرولویا اور جی پرکاش تو اس نے دکھا کہ پرد جی نے کہا میں نے آپ کو بتا تو دی تھی باپو بات میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کے دماغ سے نکڑ گئی چپ کر گئے اور وہاں بوٹیں ہوئیں اور مہاتمہ گاندی نے ملک کی تقسیم کے حق میں ہاتھ کھڑا کر دیا اور آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ہاتھ کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے راشتر پتی ریجندر پشاہ جو بڑے ان کو پتر لکھا کہ اب میں بہت دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا ملک تقسیم ہو گیا اور پٹیل کو چٹھی لکھی نیشنل آرکیز میں سب کچھ پڑا پٹیل کو چٹھی لکھی کہ اگر تُو نے ابھی تک سائن نہیں کیے اس مسعودے پہ تو کچھ کرو یہ کرائم کو روک دو کہتا ہے یہ کرائم انگیسٹ نیشن ہے یہ وہ تقسیم ہوئی ہے خود ووڑ دے کر آئے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ کرو اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پارلیمنٹ میں بھی پاس ہو گیا تو پھر گیا پھر سارا کچھ گیا لیکن وہاں مہاتمہ گاندی اسی کو جس کو کرائم کہتے تھے ایول لیول ڈیوین کا ہاؤس نے شبد ہیں سارے اس لیٹر میں تو وہ اس کے حق میں ہاتھ کھڑا کر دیا یہ ساتھ کے انراغی نہیں کر سکتے تھے پوجی بغان کے اوپر یا مقدمے چلے فروزپور میں اور وہ بتاؤں گا لسٹ پڑھ کے بتاؤں گا کیا کیا تیاغ ہوئے لیکن ایک گھٹنا بتاتا ہوں وہاں اتنا ہی معاملہ تھا کہ دھرم جی منخوار تھا بھائی عمر سنگ جی اس کے ایڈیٹر تھے پرنٹر پبلیشر بھی وہ ہی تھے تو وہ سادھ بھی نے پوجی بغان کے اوپر دعویٰ کر لیا تو اس کی اتنی مانگ تھی کہ آپ یہ مان جائے کہ آپ کا اس میں ہاتھ ہے آپ نے لکھا ہے پوجی بغان نے کہا ہم نے نہیں لکھا یہ یہ نہ یہ مارے ایڈیٹر نے لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے اور آپ کی ذات کے اوپر بھی کوئی حملہ نہیں ہے صرف الانکارک لکھا ہے اس میں کہ ایک اندہ آدمی تھا جیسے اس کو نظر نہیں آتا اس نے اپنے ساتھ منصوب کر لیا تو پھر دوسری بات اس نے کہی کہ اگر آپ بیدا کریں کہ آپ دریائے سطلہ سیدھر نہیں جائیں گے تو ہم یہ کے ساتھ سے باپس لے لیں گے پوجی بغان نے کہا جب یہ بات ہوئی بہت حال خراب ہو گیا تھے بات کتنی یہ جھوٹ بلانا چاہتے تھے کوئی پولیٹیشن ہوتا منٹر پہ بات ہو جاتی کیا ہے اس میں پوجی بغان نے کہا ہم جان پہ کھیل جائیں گے ہم جان پہ کھیل جائیں گے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ انراغ سے ہماری آتما ترپت نہیں ہوتی جھوٹ سے ہمارا دیو آتما ترپت نہیں ہوتا یہ ہمارا سباؤ نہیں ہے اس لیے نہیں مانے اور اس کی کتنا اس کا تیاغ ہوا اس گھر کے بعد سارا جو ہے ڈافز تھا پیسے تو دیو سماج کے ساتھ ان دنوں بھی ایسے تھے آج بھی کال نہیں ہے وہاں بھی نہیں تھے تو پوجی بغان کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ قرائق اوپر دینا پڑا پریس بند کر دیا گیا اخوار بند کر دیا گیا ایک ان کے بہت یوگ سفتر پنتکان تین رین جی وہ بہت بہت لائق تھے ان کی ایڈیوکیشن بند کر دی گئی اور پوجی بغان جا کے مٹی کے ایک کوٹھے میں منٹکومری میں رہنے لگے اور یہاں ہمیں کیا کرتے تھے میں شوب بن رہ گئی ہوں یہ دیو شاستر کی رچنا او سالت میں ہوئی ہے گرمی ہوتی تھی میرا جرم منٹکومری کا ہے منٹکومری میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو مادہ پوجنیا جی پوجی بغان گرمی سے بچنے کے لیے پاؤں پانی میں ڈالے ہوئے تھے بالٹی میں سر کے اوپر گلہ کپڑا رکھا ہوا تھا مادہ پوجنیا جی پنکھا کرتی تھی اور گروہ مارے دیو شاستر لکھتے تھے اور جب کچیری میں سردار گرمک سنگ جی شوب بن رہ گر ساتن رہ کی گھٹنائیں بتا رہا ہوں وکیل بہت بڑھ چڑھ کر گرمک سنگ بہت لیڈنگ وکیل تھے فروزپر کے پوجی بغان کے اوپر کرمن پر کر رہے تھے تو پوجی بغان نے باہر آ کے بھائی عمر صحیح سے کہا اس کی آنکھوں میں لگتا ہے ساتھ بکتا ہے اس کی آنکھوں میں ساتھ بکتا ہے ارے وکیل ایسے کرتے ہیں دشمنوں کے پردی یہ بچ سکتا ہے اس کا بھلا ہو سکتا ہے اور اگلے دن جب وہ آئے وہاں کوٹ میں اور کوٹ سے باہر نکڑے تو پوجی بغان نے صدا گرمک سنگ کے کندے کبر ہاتھ رہ بہت دھیرے سے وہ انہوں نے کہا لگا ہے کہ وہ ہاتھ کیا تھا کرنٹ تھا میرے اندر چلا گیا روشنی ایک پیدا ہوئی انہوں نے کہا سزار جی کسی بیگنا کے اوپر ظلم کی کوئی حد ہونی چاہیے دیو آتمہ کیا کہہ کیا رہے حد ہونی چاہیے اور وہ وہاں تو کچھ نہیں گئے انہوں لگا کہ میرے اندر بجلی کی طرح پتہ نہیں کہتے مجھے کیا ہو گیا میرا سارا آتما جو تھا وہ ہل گیا اور اگلے دن وہ ملنے چلے گئے جہاں پوجی بغان رہتے تھے ایک دھرم سارا تھی ایسی وہاں جب انہوں نے میسیج بھیجا تو پوجی بغان نے ان کے آنے کے لیے کرسی رکھی لاگر مقصدی کے لیے اور جب آئے تو ان کے ان کے ساتھ ہاتھ مڑایا وہ بیٹھے پوجی بغان نے پانچ سات منٹ بات کی گروہ مرج کہتے کوئی دکاری ہمیں دو منٹ بات تو کر لے ہم اس کے جیون کا لکشی بدل دیں گے تو جب وہ اٹھے تو پوجی بغان نے پھر ہاتھ مڑایا ان کے آگے کیا تو انہوں نے کہا نہیں مہاراج اب ہاتھ نہیں اب یہ سیر آپ کے چرنوں میں آئے گا تو وہاں ہی لیٹ گئے یہ ایک رشمے دیو آتمہ نے کی ہے کیونکہ بھلائی کانوراگ تھا سچائی کانوراگ تھا مقدموں میں بھی لوگوں کا بھلا کرتے رہے جو اوپر جرہ کرتے رہے پوجی بغان نے اپنے کرتکھڑوں سے کہا ہے کہ اگر یہ کہیں گریاب پڑے پندر دیورتر ہمیں مل جائیں جس نے کہا تھا میرے حملوں سے دیو گرو بھگوان باچ نہیں سکیں گے اب تو پوجی بغان نے کہا اگر یہ کہیں گرا پڑا پندر دیورتر مجھے مل جائے اور مجھے مد کے لیے پکھارے ہم پہلے آدمی ہوں گے جو اس کو اپنی شاتی سے لگا لیں گے اٹھا لیں گے اس کو یہ دیو آتمہ یہ روپ ہے گروہ مارج کا اس لیے یہ ایک نئے قسم کی گروہ مارج کے یہ دیو شکتیوں کی لیلہ ہو رہی تھی سارے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا تھا مصیبتیں بھی آتی تھی اور یہ مقدمیں وہاں چلے اس کوٹ میں پانچ سال ایک مہنہ مقدمیں چلے اور جاج جگ کسی نہ کسی قیمت پر ان کو سزا دینا چاہتا تھا اور آپ کو پتا پوجی بغان کو جو سزا ہوئی ابھی وہ ریکارڈ میں ہے پتا کسی کو سزا ہوگی تھی پوجی بغان کو وہاں جاج نے ان کو پچاس رپے جرمانہ کر دیا تو پوجی بغان کے وکیل نے کہا کہ ان کو زیادہ جرمانہ کر دیا جائے تاکہ ہم اپیل کر سکے پچاس رپے کی اپیل نہیں ہو سکتی تھی وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو قید کیا جائے اور ان کو جرمانہ ہی کر دیا جائے تو جب نہ مانا تو وہ پچاس رپے پوجی بغان نے دیئے وہاں ہی تھے لوگ اور وہ ابھی تک کھڑے ہیں وہاں پہ یہ یہ ساتھ ساتھ گھنٹے کے چیریوں میں کھڑے رہے اور مجیسٹیٹ اتنا باعث تھا کہ وہ رات کو بتی جگہ کے وہ مقدموں کی پیروی کرتا تھا لیکن وہ دیو جیون دھاری دیو آتمہ اپنے ہتنراغ سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے پوجی بغان نے ایک جگہ فرمایا میں تو ہتنراغ کا پاگل ہوں میں تو ہتنراغ کا پاگل ہوں مارا مارا پھرتا ہوں کوئی آدم ہی مجھے ملتا ہی نہیں ہے کس کو درد اپنا سناوں اور جب سیکٹری گھڑییں دکھاتے تھے مہاراج آپ بیمار اٹھ کے آئے ہیں دو آدمی آپ کو پگڑ کے یہاں کھڑے کر رہے ہیں آپ تو وہ ایک گھنٹہ نہیں دھائی گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے آپ بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم دوسروں کا ہت کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہم ہت کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور فرمایا ہماری حالت آپ جانتے نہیں ہیں کیسی ہے کہتے ہماری حالت ایسی ہے کہ جیسے ایک مکان میں آگ لگی ہوئی ہو اور باہر ڈاکو جو ہیں وہ بندوکے لے کر کھڑے ہوں اگر ہم اندر رہیں تب جڑکے مرتے ہیں اگر باہر جائیں تو ڈاکو گوڑی سے مارتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم کام دوسروں کا ہت نہیں کرتے تو ہمارا شریر ساتھ شریر جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا ہمارا شریر کہتے ہیں ساتھ نہیں دیتا وہ ٹوٹ گیا ہے سارا وہ اپنی طرفتی چاہتا ہے شریر ہمارا ساتھ نہیں دیتا یہ پوجی بغان کی یہ وستہ تھی اس لکش نے بڑھائی اس لئے دنیا وہ بہت لمبی کتھا ہے پوجی بغان کی یہ تو ہتن راگ پیدا ہوا پر بدلے بڑے بڑے ڈاکو بدل گئے سردار بدل گئے وہ لمبی لسٹ ہے وہ اور پھر پوجی بغان خوج میں لگے ایک گرنتھل انہیں مڑا بہت پوجی بغان جب ایشور کے سوندھ میں عشق الہی کے جلسے کرتے تھے لاہور میں تو چاریس چاریس اور پچاس پچاس ہزار آدمی سنتا تھا لالا لاج پترائی ان کے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر میرے اندر میرے جو ٹیچر پندت شیبنر اینڈ جی ہے ان دنوں گروہ مہارج کا نام یہ تھا بعد میں نام انہوں نے جیبنر برت کے سمیں بدل لیا تھا کہ اگر ان جیسی میری کلم میں طاقت آ جائے ان جیسی میری زبان میں زور آ جائے میں سارا ہندوستان ہلا کے رکھنوں یہ وہ کہتے تھے تو وہ اتنے ہزاروں آدمی آتے تھے تو وہاں ڈاکٹر جندر پرشاد جو ہمارے ٹیگور جو ہیں ربندنا ٹیگور ان کے شرد پتائی دبندنا ٹیگور ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کتاب ملی اس میں لکھا ہوا تھا اوپر سے پڑھا کہ اس کے پہلے پڑھ رہے تھے ریشی جی ان کو کہتے تھے راج ریشی جی تو اوپر سے پڑھا کہ ایشور جو ہے وہ ترک کے دورہ ایکسپیریمنٹ کے دورہ ثابت نہیں ہو سکتا یہ آستہ کا سوال ہے پوچھنی بغان بہت بڑے ایشور وادی تھے بہت بڑے ایشور وادی تھے ان کو ریشی جی نے کہا تھا یو آر دی نانک آف دی پنجاب یو آر دی نانک آف دی پنجاب پوچھنی بغان نے کہتے ہیں وہ کتاب میں نے وہاں سے نہیں لی ان کی ششتہ چار گرو مرچ کے ہر چیز میں پرفیکشن بڑی تھی وہ ان سے مانگ کے کتاب نہیں لے سکتے تھے اس لیے وہاں دہور میں آئے وہ کتاب مگائی پوچھنی بغان کے اندر شک پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ بلیف ہے یہ یہ ایشور کیا ہے اس کے اوپر ایک سال لگا کہتے ہیں میں ایک سال تک دھائیں مار مار کر رہا یہ وشوات چھوڑنے بڑا مشکل ہے ٹالسٹائی کا نام آپ نے سنا ہے کس نے شہر پڑھا بھی ہو آج کل بچے پڑھتے نہیں کمپیوٹری دیکھتے ہیں بہت مہان ٹالسٹائی ساہتکار ہوئے ہیں ان کی پتنی یہ لکھا ہے کہ آدھی رات تھی اور وہ لیبریری میں اتنی دھائیں مار کے رو رہے تو میں بھاگی گئی میں نے کہا پتی دیو کیا بمار ہو گیا کیا کیا درد ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کہتے کیا تو میں بتاؤں کیا مجھے ہو گیا کہتے کیا ہے کہتے ایشور کا بشواس ہے نہیں وہ مجھے پتا لگ گیا ہے یہ ایک بشواس ہے تو کہتے روتے کیوں ہو پیشے لوٹ جاؤ اگر آگے کا راستہ کہتے کچھ نہیں ہے کہتے پیشے لوٹ نہیں سکتا اب روڑا ہی روڑا ہے میرے حال یہ بڑے بڑے اس میں فسے ہیں تو پوچھنی بغان نے سات کان راگ تھا اور شرد بھائی جیوی کی یہ تصویر ہے ادھر ان کو کہا کہ بتاؤں ہماری لیبریری میں کتابیں کتنی ہیں انہوں نے کہا ماراج آپ کی لیبریری میں بارہ ہزار کتابیں ہیں اسی کتاب آپ نے ایشور کے سبند میں اس کی ستوتی میں لکھی ہیں کر لگے ان سب کو آگ لگا دو ان کو سلاہ جیگی ماراج یہ بیک سکتی ہیں بیک سکتی ہیں پیسے لے سکتے ہیں پوچھنی بغان نے فرمایا کہ متھیا کو بیچا نہیں جا سکتا ہے بڑے فکریں وہاں لکھے ہوئے کہا کہ جیسے ایک ایک ماں کو دردوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی ایک ایک آوثر کے اندر جو رچنائے ہوتی ہے وہ درد کے بعد پیدا ہوتی ہے یہ میرے بچے ہیں جو درد کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ اسی کے اسی اور آج بارہ ہزار بچوں کی میں ستھ کے لیے بلی دے رہا ہوں یہ ہے دنیا میں گھٹنا ہے کہہ نہیں کسی نے اپنی کتاب میں جلا دی ہوں کہہ نہیں ستھ کی ستھ کی روشنی میں ہی وکاس ہو سکتا ہے شب کی روشنی میں ہی وکاس ہو سکتا ہے اس راستے پر چلنے پر وکاس ہو سکتا ہے اس کے بینا نہیں ہو سکتا بہت سنسٹیوٹی تھی یہ جو کہا انہوں نے کمال کی بات کہی سوینسر نے وہ شاید یہ گھٹنا ادھر مہراج کی ہے یا سندھ کی ہے پوچھے مگوان وہاں گئے ہوئے تھے مندر میں سویت چادر بیشی ہوئی تھی لوگوں کے بودھ ہیں بودھ ہے ہی نہیں ہے بودھ کیا ہے تو وہ کوئی اس کے اوپر گدرا اس کے پاؤں کے نشان لگ گئے پوچھے مگوان نے فرمایا یہ دیکھ کر ہمیں ایسے لگا ہماری شاتی کے اوپر سے کوئی گزر گیا ہے بہت ایسے اتنے سوکشم بہت تھے بتیس سال کی عمر میں پوچھے مگوان نے اپنی باڈی ٹیسٹ کرائی سی سیول سرجن تھے لہور میں بتیس سال سے بڑی عمر تھوڑ سی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کا باڈی اتنی مضبوط ہے آپ کے اندر کے آنکھ اتنے مضبوط ہیں کہ اس عمر میں میں نے بہت بہت کیے ہیں لوگوں کے ٹیسٹ ایسے نہیں ہے بتی روی فیس لیتا تھا لیکن کہتے ہیں ٹوٹ گیا جسم سارا کہتے ہیں دو سال میں اپنے جیون و برت کے بعد ٹھیک رہا پھر آخری لمحے تک بیمار ہی بیمار رہے بیمار ہی بیمار رہے اور کوئی ہمدرد تھا نہیں کوئی جو سمجھ سکے وہ تھا نہیں وہ حتہت اور صدقہ امراک اتنا تھا کہ آخری سمیں میں بھی جو کرمچاری تھے جو پوچھنگوان کی سیوہ کرتے ہیں بہت بڑے بہت بڑے قاداور یہاں فوٹو لگی ہوئے ہیں اور ان دونوں کو اپنی سیوہ سے ہٹانے کا حکم دے دیا کہ ان کو میری سیوہ سے ہٹا دو میری باڈی کو ہاتھ نہ لگائیں اور لکھا جب یہ میرے انہوں نے پرشود نہیں کیے ہیں انہوں نے کچھ نیچ گتییں کی ہے جس کے انہوں نے پرشود نہیں کیے ہیں اور جب یہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں تو میرا نروز سسٹم آگ لگ جاتی ہے اور میں ایسے عذاب سے گزرتا ہوں جو عذاب میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں پائے ایسا آدمی زندہ رہ سکتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولتی ہو میری باڈی کو ہاتھ لگا دیا ہماری باڈی جا رہی ہے تم نے یہ برا کرم کر دیا ہے ہمیں تو ہمیں تو ہنگ کی بات چھوڑو منوش کو تو اپنی سمجھی نہیں ہے ہماری تو جو شکتیاں ہیں وہ ہمیں گسیٹی پھرتی ہیں ہنگ نے ہماری مات ماری ہوئی ہے اور اس لیے پوزی بغان نے ایک بات فرمائی ہے کہ دیو سماج میں آ کر جو میرے سیوک سیوکاں ہیں جو اگر انہیں پرباب نہیں ملتے تو ان کے اندر چار انراغ پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ میرے لیے اور میری سماج کے لیے ہنگارک بن جاتے ہیں پہلا نے کہا سوارت سوکھن راغ بن جاتا ہے کہتے ہیں میرے پربابوں میں تمہارا سوارت سوکھن راغ بن جاتا ہے تمہارا اندر گھمنڈ سوچھا چارتہ بڑھ جاتی ہے گھمنڈ بڑھ جاتا ہے گھرنا پیدا ہو جاتی ہے یہ شکتی ہے جو ہے یہ سوارت ہے یہ سوچھا چارتہ ہے یہ گھمنڈ ہے یہ نیچ گھرنا ہے یہ تو کھا جاتی ہے سماجوں کو بھی کہتے ہیں میرے سیوکوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ دیو شاہ صدق کھنڈ تیسرے میں لکھ دیئے کہ کیوں ہو جاتا ہے کیوں کیوں کرتے ہیں اور فرمایا میرا میرا جو کارج ہے وہ فتح حاصل کرنے کے لیے کبھی انراش نہیں ہوئے کبھی انراشہ نہیں ہوئے بڑے بشہور نیگروں کے گنگ مارٹن لوتھر ہوئے ہیں انہوں نے نیگروں کو ازاد کرانے کے لکش دھارن کیا تھا اور ان کا بامب سے گھر اڑا دیا گیا ان کے اوپر گولییں چلائی گئیں اور انہوں نے اپنی جیمنی میں لکھا ہے کہ میرے اندر ایسے پریڑ نائے پیدا ہوتی تھی کہ کوئی وجہ بنے میں اس سے پیشے ہٹ جاؤ اور آپ جانتے ہیں انہوں کو گولی سے مار دیا تھا اور نوبل پرائز انہوں نے ملا بڑے بڑے لکشتار جو تھے وہ تھڑکتے تھے وہ اپنے اس سے ہٹ جاتے تھے جب مصیبتیں آتی تھیں پوجھنی گواہ نہیں ہٹتے تھے اس لیے جب سات انراغ کا وہ ساری خوج ہوئی تو بہت 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 مصیبت تھی تو لیکن میں آپ کو آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پوجھنی گواہ نے اس لکش کے لیے ادوتی تھیاق کیا ہے ادوتی تھیاق کیوں کہا ہے کیوں ادوتی تھیاق ہے پوجھنی گواہ کی انہوں نے پہلے تھیاق کیے گیا پہلی بات یہ ہے کہ یہ ادوتی تھیاق اس لیے ہے کہ یہ ساتر شب کے لکش کے اور ٹکرات میں ہوئے ہیں جو ساتر شب کے ساتھ ٹکراتا تھا پوجھنی گواہ نے اس کا تھیاق کر دیتے ہیں اور وہ لسٹ کے دی ہے کہ کیا تھیاق میں نے کیے یہ دھن سمپتی کا تھیاق یہ تو بہت آسان ابھی ہے یہ میں نے کہا نا کہ سارا سارا کچھ بگ گیا لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے جھوٹھی بات نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا دھن سمپتی کا تھیاق کیا ونشی جنوں کا تھیاق کر دیا اب یہ ساتھ کی سکیم میں آتے نہیں تھے شب کی سکیم میں آتے نہیں تھے تھیاق کر دیا اور وہاں شریع اکبر پور میں آگے لکھا برادری کا تھیاق کر دیا تیسرا برادری کا تھیاق کہ برادری کے بہت سارے پندت کٹھے ہو کے آگئے پوجھنی گواہ کے پاس کہ آپ کا جو جیور ہے جو آپ سارا یہ توڑ بھند پھوڑ دی ہے اپنے دیتی رواس آ رہی اس لیے ہم یہاں آپ کو وارنگ دینے آئے ہیں پوجھنی گواہ نے فرمایا کہ ایک بات سنو کہ کہہ کو دینے آئے ہوں کہتے ہیں ہم برادری کہتے ہیں میں نے آپ کو برادری سمجھا ہی کب ہے میں آپ کو برادری مانتا ہی نہیں ہوں تشریف لے جائیے برادری کا تھیاق کر دی آگے آگے دیکھئے کیا ہے سواست کا تھیاق کر دیا یہ جب دیشاہ تھا تیسرا کھنڈ لکھا پوجھنی گواہ نے تو پوجھنی گواہ نے محصب نزدیک آنے والا تھا تو سیکٹری دیو سماج اور دوسرے پہنچے پراثرہ کی مارج آپ کی سیتھ تو ٹھیک نہیں ہے یہ محصب کے بعد لکھ دینا آپ کی سیتھ ٹھیک ہو جائے گی پوجھنی گواہ نے فرمایا ہم نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ ہم محصب تک اپنے سیوکوں کے ہتھ کے لیے یہ شاستر لکھیں گے اب ایک ہی راستہ ہے یا یہ گرنٹ لکھے جائے گا یا ہماری لاش نکلے گی ایسا کوئی آدمی دیکھا آپ نے کوئی کس کو سیتھ نہیں پیاری ہوتی سولن میں پوجھنی گواہ نے تھے نروس سسٹم ٹوٹ گیا پوجھنی گواہ نے لکھا کہ ہمارا جسم اتنا ویک ہو گیا تھا اور ہم اس سے اتنا کام لیتے تھے کہ وہ ہمارا سات دینوں بہوش ہو جاتے تھے کہتے ہیں میں کام کرتا کرتا بہوش ہو جانے ہیں اب میں اپنا ہتھ سمجھتا ہوں اس لیے وہاں ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گروہ تو بہت بیمار ہو گئے نروس سسٹم ان کا تو بکڑ گیا سارے ایک ہی بات ہے کہ ان کو آپ ایک ہفتہ آرام کرائیں شرد شریمانی شرسک جی وہاں تھے تو پوجھنی گواہ نے جب یہ بات ڈاکٹر نے کہی پوجھنی گواہ نے کہا تیربہ کر کے دیکھتے ہیں یہ الماریوں کو تاڑے لگا دو سب تاکہ ہم لکھنے کا سمان ہمار نہ لے سکے اور تاڑے لگا کے اپنے پاس لے جاؤ ہم تو کہتے ہیں ہت میں نے کہا رہا ہتھ ان را کے پاگل ہیں ہم تو گھسٹ گھسٹ کے لگا دیں گے اس جسم کو تو ہوا کیا ابھی کوشمنٹی ہوئے تھے اندر سے زور زور سے دھائیں مار کے رونے کی بات آئی کرمچاری بھاگ کے گئے مارا ہی کیا بات ہوگی کہتے ہیں ہماریوں کھول دو ہم ہتھ کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہم لکھیں گے یہ جسم رہتا ہے رہے نہ رہتا ہے نہ رہے یہ ہتھ ان را کی ہمارے ترپتی نہیں ہوتی اس لیے ہم لکھیں گے ایسا دنیا میں بہت کم لوگ ملتے ہیں جن کے اندر یہ جنون ہو وہ سردار جعفری نے ایک شیر کہا مجھے جب میں سوچ رہا تھا مجھے یاد آ گیا میں کہا پوجری بوان پہ کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے وہ شیر ہے کہ عشق کا نغمہ عشق منراغ عشق کا نغمہ جنون کے ساز پر گاتے ہیں ہم عشق کا نغمہ جنون کے ساز پر گاتے ہیں ہم اپنے غم کی آنچ سے پتھر کو پگڑاتے ہیں ہم جاگ اٹھتے ہیں تو سوڑی پر بھی نیند آتی نہیں اور وقت آ جائے تو انگاروں پہ سو جاتے ہیں ہم میں نے کہا یہ گروہ مارجی کے مطلب لکھے گئے انگاروں پہ سوتے رہے انگاروں پہ چلتے رہے اور سارا کچھ ہی لگا دیا سارا کچھ ہی لگا دیا اور آگے لکھا ہے سواس کا تیاغ برمو سماج کا تیاغ سنمان کا تیاغ کہتے ہیں لوگ میرا سنمان کرتے تھے پھر میری طرف ادھر سے گزر جاتے تھے اور لکھتے تھے یہ ایک جنونی آدمی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے وہ کہتا تھے ٹھیک ہے میں پاگل تو ہو گیا ہوں ہیتنراغ اور ساتنراغ نے مجھے پاگل کر دیا ہے اور نیج جیون نے تجھے پاگل کر دیا ہے میں اس پاگل میں تمہارے پاگلوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں اس دنیا میں پھنی جیون پر تک رہن کیوں کیا ہے کہتے ہیں مجھے جب میں نے دیکھا مرشیوں کے جیون میں اتنا جھوٹ ہے اتنی برائی ہے کہتے ہیں یہ میری برداز سے باہر ہو گئی یہ میری برداز سے باہر ہو گئی کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ ست شیف سندر ہی میرا پرملاک شووے جاک کے بکار میں یہ جیئے اور جیئے ہوئے تب یہ گرین کیا تو یہ یہ تیاغوں کی قطعہ ہے سوکھ اور شانتی کا تیاغ کر دیا پوچھے بغا نے فرائن ہے کہ جب میں خوج میں ایشور کی یہ دھرم کی کہ آتما ہے کیا بڑا کو لکھا ہے کہ اس کی خوج میں میں جب جھٹا تو مجھے ایسے لگا کہ راستہ باد ہو گیا کہتے ہیں شریر کے سبند میں وہ گیانک گیان میرے ساتھ تھا لیکن مرش کی جیونی شکتی آتما کے سبند میں وہ گیانک گیان کی کسی نے بات ہی نہیں کی تھی کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی نے گیرے سمندر میں ڈال دیا ہے میں گوتے کھا رہا ہوں کہیں اس کا کنارہ نظر نہیں آتا کہتے ہیں میری ایسی حالت تھی کہ مجھے کسی نے جنگل میں پھینک دیا جس کا راستہ کہیں نہ تھا کہتے ہیں میں ہائے ہائے کرتا تھا دن کو نید آتی تھی دن رات کو نید آتی ماتا پوجھنیا جی رات کو سو جب آرام کرتے تھے تو ان کو پوجھنی بگوان نے کہا ہوا تھا کہ لکھنے کا سمان میرے چار پائی کے ساتھ لگا دینا پنسل کاغذ رکھ دینا میرا کیا پتا میں ہاتھ کھت کا نوراگی ہوں ساتھ کھا نوراگ کا پاگل ہوں رات کو اٹھ کے لکھنے لگی جو اور یہ لکھا ہے ایک نئی بات لکھی کہ میرا ساتھ گیان اتنا بڑھ جاتا تھا ہر سال اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اس کو میں لکھن کے دوارہ تو کیا اپنی زبان کے دوارہ بھی پرکاش نہیں کر سکتا ہاتھ شب کا نوراگ تھا اور آگے آگے سنتان کا تیار یہ کم آگے کیا بات ہوگی سنتان کا بھی تیار کر دیا کہ گروہ مارد کے تیار کا اپنے ماننا یہ تھا کہ اگر سنتان ساتھ کے پاتھ پر میرے ساتھ نہیں چلتی شب کے پاتھ پر میرے ساتھ نہیں چلتی تو میں ان کو نہیں رکھ سکتا لیکن ہتھ تو نوراگی تھے ہتھ پھر بھی ان کا کرتے رہتے تھے اپنی لڑکی تھی شرماتی وکاس دیوی جی بہت ان کے ساتھ ان کو پڑا پوشا بہت اچھی ہر ہر بات میں ان کو وہاں اچھی بدیا دی گئی وہ سکول میں ایک جگہ نوکری کرنے لگئی پوچھے بغوان سیر کو لے کر جاتے تھے اور آستے سنتے پوشا وکاس دیوی جی سوارت کس کو کہتے ہیں آپ کے پتا نے کبھی پوشا آپ کو یا میرے پتا نے پوشا کبھی نہیں مجھے پوشا کہ سوارت کس کو کہتے ہیں ان کا مہاراج اپنے سوک کو مخرا کر جینے کو سوارت کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں آپ سروس کر رہی ہیں آپ سوئی میں پیسے یہاں سوئی سے کھانا کھاتی ہیں آپ یہاں پیسے دو گی تو کھانا ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا تمہارا سوارت نہیں ہم بڑھا سکتے یہ تو یہ پھر لڑکی کیسے رہے گی بچوں کا کر کے تو دیکھ لو یہ رہ بچے تو یہ سنتان راگ تو ایسی مسئیبت ہے میری ایک رشتہ دار آگئی وہ مجھے کرنے لگی بہت کئی سال ہو گئے کرنے لگی میں نے اپنے بچوں کو شریمان جی بہت بہت پیار کیا ہے بہت میں نے پاڑا ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے ہر ماں با کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں انہیں لادنہ نہیں پاڑے جنہیں میں پاڑے ہیں میں کہا اوکی بچے دارے نہ لیا کہندے ہوں نکاہ سی میرے کوڑا ہے میں آٹھا گن دی سی پڑھنا چاڑھا گن دیا نا کہندہ بے بے میں آٹھے جی پشاو کرنا ہے میں کہا پوتھ کر دے کہندے میں آپ پر آدھے بے چاڑھتا سی پھنو پشاو کرتا تو میں کہا پھر ماں تا جی کھا لیا کہندے نہیں بیٹے کھا دا تا نہیں بیسے تا ماں سی میں کھا بھی سک دی سی پوتھا تا پشاو سی کہتے پھر اسی نہ ہو آٹھا گن یہ آدمی کیا گروہ مارج کے ساتھ کہتے ہیں ردی کی توکری پہ پھینکنے والے نیچ انراغ تو ہمارے اندر بسے بسے پڑے ہیں اور تمہیں سمجھ کیسے سکو گے ہماری سمجھ نہیں آ سکتی منش کو چونکہ ہمارے در ایک بیت سنطان کی بات ہانگ انراغ تو ہماری مٹی پلید کر دیتا ہے یہ تو ایسا شیخ چلی ہے ہمیں ایسے سپنے دلاتا ہے جس کا خوادر صاحب نہیں ہے تو اس کے آگے سنطان کانراغ ہے سنطان نے کہا کہ اتنا بڑا لاکھوں کا گروہ مارج کے ساتھ پاس سارا کچھ ہے پوچھے بغان نے کہا نہیں یہ نہیں تمہیں مل سکتا یہ تو پرپکار میں لگے گا سارے کا سارا اور یہ جو ہے یہ مجھے دیو سماج کو دیا ہے لوگوں نے دان دیا ہے پوچھے بغان کو جو پرسنل فنڈ دیتے تھے گروہ مارج وہ بھی دیو سماج کو دے دیتے تھے اور جب بہت بینکیں فیل ہو گئیں تو پوچھے بغان نے اپنی خوراک میں کٹوٹی کر دی اپنی گھوڑی کے گھوڑی کا جو چارہ تھا تو اس میں کٹوٹی کر دی اپنے اور خرچ کم کر دیے گروہ مارج تو سارا استعمال کر سکتے تھے لیوشلی رہ سکتے تھے کہ میرے تو سیوک ہیں سارے نہیں کیا کیونکہ ساتون راگ اور شبون راگ کی اس میں ترپتی نہیں ہوتی تھی اس لئے سنتان نے بھی کیس کر دیے کیس لڑنے پڑے پوچھے بغان کو اپنی سنتان کے خلاف کوٹ میں جانا پڑا پوچھے بغان کو اور کوٹ میں پوچھے بغان کہتے تھے truth is mighty and is bound to prevail وہ جاج دیکھتا تھا موں کی طرف کہ پنڈا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ truth is mighty and it is bound to prevail truth prevail کرے گی اور سارے کے ہوئے ہیں ان کے حق میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیسے کا پریوگ خود پر نہیں کر سکتا یہ دوسروں کے لئے ہے اور جب سیوکوں نے تھوڑا سا کال اشارہ ہوا تھا یہ کسی گروہ کے لئے بہت بڑا ایک سیوکوں کا اکرمن ہے یہ کیا تھا خسر پسر ہو گئی کہ گروہ مرد سارا اپنی سنتان کو دے جائیں گے تو پوچھے بغان نے پھر کیا کیا یہ بڑا مشکل معاملہ تھا ان کے لئے انہوں نے کہا میری وسیعت پڑھ دی جائے ان کی وسیعت پڑھ دی تو پھر کہا کہ یہ تو اپنی سنتان کو دے دینا چاہیے تھا کچھ کچھ بھی نہیں دیا سنتان کے لئے تو ذات بھی جھوٹ بول بول کے کٹھی کرتا ہے دولہ ساری تھگیے مار مار کے ان کے سارا کو بناتا ہے اسی کے لئے سارا کو کرتا ہے سنتان اور آگ نہیں ہے سنتان کا حد ہے اور جب شیمتی وکاس دیو جی ان کی لمبی قطع ہے ایک ہی گھٹنا بتاؤں گا پونے سے واپس آئیں تو انہوں نے سیکرٹی دیو سمات سے کہا کہ میں بابا جی کو ملنا چاہتی ہوں بابا جی کہتی تھی بابا جی کے درشن کرنے آئی تو انہوں نے پوچھے بغان سے فرمایا کہ بغاس دیو جی آئی ہے پوچھے بغان نے فرمایا ان سے پوچھو کہ انہوں نے جو نیچ گتییں کی ہیں ان کا پرشود کرنے آئی ہیں اگر نہیں ان کو کہو برامدے میں میری فوٹو لگی ہویا دیکھ لے وہاں وہ چلی گئی واپس اور پوچھے بغان ہر روز اس کے شب کے لئے کام نہ کرتے تھے تو اس کو روشنی ملے وہ غلط راستے سے واپس اللہ اٹھے واپس اللہ اٹھے یہ ایک پکس یہ تھا یہ دوتاری تلوار ایسی تھی جس کے اوپر آدمی نہیں چل سکتا وہ جس سے گھرنا کرتا ہے ٹوٹل میں گھرنا کرتا ہے اور مہاتمہ گاندی کی ڈیتھ کی میں بتا رہا تھا کتنا ڈسگسٹڈ ہوئے کتنا ڈسگسٹڈ ہوئے کہ جب لارڈ مونٹ بیٹر نے ان کی وائف نے ان کے جرم دن کے اوپر جو اٹھتاری میں تھا اس کو بدائی پتر جو آئے دیش کی ازاد دی اور بہت بڑا ایک تھیلہ ان کو آگے بھر کے رکھ دیا مہاتمہ جی آپ کو کانگریچولیشن کے لیے آئے کہ ملک ازاد ہو گیا کہتے ہیں مجھے مجھے شوک پتر آنے چاہیئے تھے میڈم یہ کیا لے آئیے میں تو ٹوٹ گیا بہت ڈسگسٹڈ ہو گئے تھے پوژی بگوان نے کیا فرمایا دو دن پہلے لکھا ہوا ہے میں پورن شانتی کی حالت سے جا رہا ہوں میں نے کسی کو گھرنا نہیں کی ہے میں نے ہر ایک کا ہت کیا ہے میں نے ایک ساتھ دھرم کا نیا فلسوہ دے دیا ہے میں پورن شانتی کی حالت میں جا رہا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے آدمی ایسے ساری مر سوڑی پہ کٹی جائے پوژی بگوان نے فرمایا نا کہ میرے ایک منٹ کی سکنٹ کی فانسی کی دکھ میرے دکھوں کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہ رکھتی کہ ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا اردو کا ایک شیر ہے کہ اگر ایک بار ہوتا تو مرنا آسان تھا روز روز مر رہے تھے ایک منٹ پہ ایک سکنٹ پہ موت ہو جاتی تھی تو اس کے یہ پوژی بگوان نے یہ جو تیاغ کیے یہ تیاغوں کو عدتی ہم کیوں کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اچھ لکش کے لیے تیاغ تھے یہ کسی نیچ ونراغ کے لیے تیاغ نہیں تھے دوسری بات یہ تھی کہ یہ تیاغ گنتی میں جتنے ہوئے ان کی گنتی جیسے نہیں تھے تیسری بات یہ تیاغ مکھ اور گون کو لے کر ہوتے رہے ساری مر مکھ کا تیاغ نہیں جب تیاغ کرنا پڑا شریر اور آتما میں پوژی بگوان نے شریر کا تیاغ کیا آتما کا نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے شریر کو مہارانہ پرتاب کا گھوڑا سمجھ کے چلاتا ہوں میں وہاں تاکھ اس کو کھائیتا ہوں جہاں تاکھ یہ بیہوش نہیں ہو جاتا یہ اپنے سوارتھ کے لیے جینا اور بات ہے اپنی مان بڑا اپنی پرشنسہ کے لیے جینا اور بات ہے لیکن ہتھ کے لیے جینا اور شریر کو جھونک دینا یہ نہیں یہ کہیں نہیں سوڑنے میں آتا ہے یہ ہے یہ تیاغ جو ہے موکھ اور گون کو لے کر رہوے ہیں موکھ کو کبھی پوچھنی بھگوان نے نہیں تیاغا موکھ پوچھنی بھگوان نے ساتھ کو ساتھ کا جو ان کے اندر انہوں نے جیون برت گرین کیا تھا وہ تھا ساتھ اور شعبی میرے پرپلک شعبے ساتھ کو اپنی جیونی میں ایک اور بات لے گئے ہمارا ایک کہاوت ہے ہندوستان میں بڑی مشور بڑے آدمی جو نہیں شیمونی ہیں وہ کہہ گئے ہیں کہ اگر پروار کے ایک بچے کا حد سارے پروار سے ٹکرائے تو بچے کا حد قربان کر دینا چاہیے اگر ایک گاؤں کا حد ایک پرانت سے ٹکرائے تو گاؤں کا حد کو ہڑ جانا چاہیے اس کو وہ حد چھوڑ دینا چاہیے اور اگر پرانت کا حد دیش سے ٹکرائے تو پرانت کو اپنا حد تیاغ کر دینا چاہیے دیش بڑا ہے اور اگر دیش کا حد مانو جاتی سے ٹکرائے تو دیش کے ہتھ کو چھوڑ دینا چاہیے اور آگے کہا آتما کا ہتھ اور وشو کا جو پرکرتی ساری ہے وشو ہے اس کے ہتھ میں ہو تو آتما کو رکھنا چاہیے اور سارے وشو کو چھوڑ دینا چاہیے پوزیو گوان نے اور آگے بات کہہ دی یہ کسی نے نہیں کی انہوں نے کہا اگر ساتھ اور ہتھ میں ساتھ اور آتما میں دونوں کے ہتھ میں ٹکرائٹ آ جائے اس میں کس کو رکھنا ہے ساتھ کو رکھنا ہے کہ ایک رات میری بھاپ جات کہ چار پائی پہ میں بوری نیت سے چلا گیا کہا ارے اتنا بڑا آدمی یہ کس نے کہلا دیا اس سے کہتے ہیں میں پاگل ہو جاؤں گا اگر میں بتاؤں نہ یہ میری حالہ یہ ہو گئی ہے اور میری بھاپ جات نے کہا بیٹے میں نے بچوں کی طرح پڑھ رہا ہے کیا حرکت کر رہا ہے اب میری طرف گھور رہا ہے کہتے ہیں میں وہاں سے لوٹ گیا کہتے ہیں پھر ماں مر گی میں بڑا لیڈر مجھے کہا تمہاری ماں مرنے والی ہے میں نے کہا میں دیش کے پیار میں لگا ہوا ہوں دیش کا کام کر رہا ہوں کہتے ہیں پھر بھی میں گیا تو جب تک ماں کی جوتیتہ جل رہی تھی اور پھر انہوں نے کیا کیا وہ بڑی موٹی چپن لے کر بہت درزواندی ہیں یہاں بیٹھے جنہوں نے وہ دیکھا ہے درش چپن لے کر وہ مندر جو ہے پہلے چھوٹا دیوالے کے ساتھ سولن میں وہاں انہوں نے آپ کو مار مار کر مار مار کر بھوش ہو کر گر گئے کہتے ہیں آپ مجھے چین آگیا آپ مجھے چین آگیا یہ یہ کیا شکتی گروہ مارج کے اندر کی اور پھر وہ جب بھی آتے ہیں مجھے کرنے لگے پیچھے دنوں پتہ نہیں کہتے ہیں شریف آجی باہر میں رہتا ہوں مجھے ایسی باتیں نہیں آتی ہیں یوں ہی میں دیو سماج میں آتا ہوں مجھے کوش ہونے لگ جاتا ہے پیچھے تو سولن میں آئے پیچھے سالوں کی بات تو وہاں انہوں نے کہا کہ ایک گھرنا میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں رضا سوامیوں کے جو گروہ ہیں وہاں ادھر آگرا میں وہ میرا بڑا سرمان کرتے ہیں اپنے جنم دن کے اوپر مجھے ایک لاکھ دیتے ہیں کبھی پچاس آر دیتے ہیں میں لوگوں میں باند دیتا ہوں وہ رکھتے تو کچھ نہیں ہے وہ وہ رکھنے والے نہیں ہیں آگے دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو باند دیتا ہوں تو کہتے ہیں ایک میٹنگ تھی ہماری پولیٹیکل میٹنگ تھی جس میں ہمارے بچار کو شور تھے اور وہ گروہ بھی بولے ان کے بچار کو شور تھے کہتے ہیں میں نے ان کو پر حلہ بول دیا وہاں میں نے ان کا بھاشن میں افمان کر دیا کہتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے مجھے گھر بلایا اور کہا سائے صاحب اچھا ہوتا اب مجھے کیلے میں آکے بات بتا دیتے اگر میں غلط تھا تو لوگوں میں میرا کر دیا تم نے ایسا اور اب تمہاری جان کو خطرہ ہے لاکھوں سے وقت ہے میرے تو تم ایسے کرو یہ پیسے لے جاؤ یہاں سے چل جاؤ جب حالات انکول ہو جائیں گے پھر آ جانا کہتے تب بھی مجھے نظر نہیں آیا کہتے اب مجھے یہاں نظر آیا انہوں نے ڈنڈا پکڑ کے اپنے سر کے اوپر اتنے زور زور سے مارا کہ بھوش ہو کے گر گر پیسنے لگ گیا نظری نہیں آتی دیو جوتی کہ بغیر گلتی کیونکہ جتنا آدمی بڑا بڑھتا جائے گا مان سرمان بڑھتا جائے گا اتنی گلتی نظر آنی اسمبہ وہ ہو جاتی اسمبہ وہ ہو جائے گی پھر بھی جلے سال یہاں آئے یہاں انہوں نے کیا کیا وہ انہوں نے ایک دھرس بندی ہے یہاں ان کے مطلق کشباتیں کہیں رسوئیے کو میں نے انہیں بلا مجھے سوئیے نے بتا دیا تو میں نے سائل صاحب مجھے ملنے آئے میں نے کہا سائل صاحب ایک بات کلیر کرنی ہے کہتے بتاؤ میں نے کہا یہ باتیں آپ نے کہیں ہیں کہتے ہاں جی کہتے ہیں ہاں جی سچ بولتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہیں ہیں میں نے کہا جسٹس کا تقاضی یہ ہے کہ جن کے مطلق آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں جسٹس یہ مانگ کرتی ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کریں کیا آپ نے اوش حق سے پوچھا یہ ہو تو گلتی گئی ہے پھر یہاں آگئے اور یہاں کھڑے ہو گئے پہلے سال پتہ آپ کو انہوں نے اتنے زور سے اپنے آپ کو تھپڑ بارا جمین کو پر گر گئے یہ یہ گھٹنائیں یہاں پیدا ہوتی ہیں یہ مارے بہت مجھے خوشی ہوئی مشیر سنمان کیوں شما گرفشاد جی تشریف لے آئے صبح ان کا کافی بیمار ہو گئے تھے بہت مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئے ان کے آنے کی ان کے ایک ساتھی تھے وشنودت پندت انہوں نے بھی ایمیں کی تھی دلی میننوں بھی کٹھے نہیں کی تھی دونوں نے تو مارنی شریمان جی وہ بھی دیش بھگت آدمی تھے بہت اچھے بیقتی تھے ایسے نہیں تھے انہوں نے ان کے دل میں سپنے تھے کہ میں دیش کے کام میں لگ رہا ہے انہوں بھابا جی کے ساتھ چلے جانا ہے گاندی جی کے ساتھ جانا ہے تو مارنی پندت جی کے سمپرک میں آکے وہ دیو سماج کی سواہوں میں آگئے سواہوں میں آنا تھا کہ وشنودت جی کی ساری جو تصویر تھی وہ دیو جوتی میں کھل گی وہ پولیس انسپیکٹر تھی انہوں انہوں نے گھر سے بینک سے پیسے نکال لیے سارے اور گاؤں میں پہنچ گئے وہاں جب وہ گاؤں کا دروازہ کھڑ رہتے تو عورتیں چیخ مارتی آگئے ایک کہتے ایک عورت نے کہا ہن ساٹھے کو دیرنوں کوشن نہیں دیا گیا اسی تو انہوں پہلے بہت دیتا ہے اوہ کہندہ نہیں نہیں میں تا ہور گل ہوئا ہے کہ دیکھئے ہوں کہندہ میں معافی منگنا ہے جڑی رشوت جائی ہے میں سارے سو سمید رشوت واپس کرنا ہے اوہ دیکھنے کے تھانے دار رشتہ سارے پندہ حلاکار مات گئی کبھی کوئی سپائی بھی یہاں رو سپائی پکڑے جاتے ہیں رو تھانے دار پکڑے جاتے ہیں چندی گھر میں وہ یہ ایک بھی کرتا ہے ایک آدمی بھی نہیں کرتا میں کہتا ہوں جس کو اپنی گلتی نظر نہیں آتی وہ دیر سماج میں نہیں چل سکتا یہ میری بات نوٹ کر لیں نہیں چلے گا وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا غلطی نظر آئی اور وہاں ان کا وہ جگہ جگہ دے کے پیسے پھر وہ انہوں سروسی شوڑ دی گاندی جی کے پاس چلے گئے ادھر تو نہیں آئے تو یہ کام پوجھنی بغوان یہ کراتے ہیں یہ ممولی کام نہیں ہے یہ شرد شیمہ موندی جی کا میں نے ذکر کیا تھا شرد پائی موندی جی سندھ میں رہتے تھے بہت بڑا سرمان تھا اور جس پوسٹ پہ تھے وہ منصب کی تھی اس کے آگے ان کی ترقی ہونے والی تھی جہاں انہوں نے بڑا جاجہ بن جانا تھا تو دیر سماج کے کرمچاری پائی منگل دیو جی وہاں پہنچ گئے وہ پائی صاحب کو اس سبا میں دیو آتما کی روشنی پرواب ملے اور پائی صاحب نے فیصلہ کیا میں دیر سماج کا میمبر بنوں گا ابھی پوجھنی بغوان کے دوت سے نہیں کیے ان کے کرمچاری تھے کہ میں سیوک گرہن کر لوں تو سارے شہر میں روڑا پڑ گیا یہ کیا سیوک کیا بڑھنے لگا ہے تو وہ جب وہ انشطان ہونے لگا تو بھائی صاحب کا جو سنمان تھا اتنا وہ سارے وہ جو بشواسی تھے لوگ اپنے اپنے دھرموں کے انہوں نے ان کے اوپر مٹی پھینکنے شروع کر دی ان کے اوپر روڑے پھینکنے شروع کر دیے اور وہ انشطان نہ ہو سکا بھائی صاحب میمبر نہیں بن سکے وہ جو کرمچاری تھا اس کو مارا وہ دوسرے گاؤں میں چلا گیا بھائی صاحب جو تھے گڑے میں دھولک ڈال لیا تھا کہ لوگوں بھائی مون دیو بھگوان دیو آتمہ کا سیوک بننے چلا ہے وہ ایک بڑا افسر جس کے پاس اپنی بگی گھوڑی تھی جس کے پاس سرمان تھے وہ گڑے میں دھولک بجا رہا ہے کہ ایک دیو جیون دھاری دیو آتمہ کا شیش بڑنا ہو ایک نئے نئی قسم کے گروہ ہیں جن کا میں شیش بن رہا ہوں انہوں نے اس سر و چھوڑ دی اور تیا کر دیا اور وہاں حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں بھائی صاحب کو سٹہن سے لانے کے لیے دیوان ہانسہ مال اپنی دو گھوڑوں کی بگی بھیج دیتے تھے وہاں بھائی صاحب ایک ننگے پاؤں سڑکوں پر گھومتے تھے لوگوں کا بھلا کرتے تھے گھر گھروں میں سوائیں کراتے تھے بہت مخالفت ہوتی تھی لیکن بڑے قلعے فتح کر دیئے اور قلعے فتح کیا پی وی کنل جی وہ بیٹھے ہیں جو پرنسیبل بڑے یہ وہاں ہی ان کو بدل گئے یہ کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی آدمی رہا ہے وہ سارا کو چھوڑ کے چلا گیا اور وہ اتنے کچھ کریکٹر کا آدمی تھا کہ اس کے آگے کوئی آنکھ نہیں اولاتا تھا سارے سند میں سند میں کہتے تھے لوگ کہ ہم دیو سماج کو ہیڑ دیں لیکن یہ جو بھائی مون دیو ہے یہ اس کا جیون اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کا فیس نہیں اس کو کر سکتے ایسے ایسے بیقتی پھر آئے پھر سارا جیون لگا دیا اور انہیں پوچھنی بکوان کیمیشن میں اور بہت تنگی کی حالت میں رہے ان کے بچوں کو لوگوں دیکھا کہ وہ پھڑے کپڑے ڈالتے تھے بھائی صاحب تو سارا کو سارا کو لگا دیا پھر یہ نہیں ایسے پھر آدمی بچا کر نہیں رکھ سکتا شردہ شریمانیشتر سنگ جی پوچھنی بکوان کے یہاں فوٹو لگی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے سارا جیون لگا دیا تھا شادی نہیں کرائی تھی ساڑھے آٹھ سال سیوہ بھی کرائی تھی اور پوچھنی بکوان بہت ان کی سیوہوں کا عادر سرمان کرتے تھے بہت زیادہ کرتے تھے وہاں پیچھلے دنوں میں نے ایک پتر دیا ایسے خوار میں جو نکڑا ہے اس میں نے لکھا کہ سنطان برد تھا کچھ سنطان کا پوچھنی بکوان نے اپنے سپتر کے ہاتھ میرے ایک لیٹر بھیجا جس میں اوپر لکھا ہوا تھا پریہ شرمن ایشتر سنگ جی اور نیچے لکھا ہوا تھا ستیاند اگنی ہوتری اور بیج میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی سیوہوں کے سنمان میں ہم اس میں ایک نوٹ آپ کو دے رہے ہیں وہ گرہن کیجئے کہتے ہیں وہ لیٹر کیا میں نے پڑا مجھے لگا کہ میرا آتما اتنا کارا ہے کہتے ہیں اتنے پرباہ ملے مجھے مجھے اپنی تصویر نہیں جاری میں گروہ مارج کی سیوہ کی میرے میں تو کوڑی آتما ہوں یہ یہ جو یہ ممولی باتیں نہیں ہیں یہ یہ پرورتن کیے گروہ مارج نے سوچ جیمن سے اس لیے اس یہ جیمن یہ ہر ایک کی کتھا ہے میری بھی کتھا ہے میں نے بھی چوری کر لی تھی میں ماتا جی کی بھی چھوڑ چھوڑی چوری کر لیتا تھا اور ماتا جی کی چوریوں کو تھا ہم سمجھتے ہیں ماندی چوری کری ہے ماندی بچے تھے لیکن بڑے ہو کے میں بیڈ لیفٹن کا سیٹ رام گڑی اکالہ سے چوری کر کے لیے آیا تھا وہ بھی میں نے پیسے سارے بابس کیے وہ پرنسیبل میرے دیکھ کے بڑے حران ہوئے کہنے لگے یہاں تو بڑی سٹرائکیں ہوئی ہیں اور یہ شیشے توڑے گئے ہیں کالج کو ایک دفعہ آگ لگا دی گئی ہے کوئی نہیں آیا یہ آپ کو کیا بات ہو گئی میں نے ساری بتائی تو کہنے لگے یہ آپ کا لیٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ میں آتا ہوں یہ ایک سٹوڈن تھا جو کبھی یہاں سے ایف اے کر کے گیا تھا رام گڑی اکالے سے اس نے یہ چتھی لکھی ہے جا کے وہاں سے کہنے لگے میں آپ کے گروہ کو تو نہیں جانتا لیکن میں سلام کرتا ہوں ایسا ایسا پرورتن ہم سب کی کہانییں ہیں ایک کی نہیں ہے جو بھی ہے سب کی اپنی کہانییں ہیں تو یہ یہ کارج یہ یونیک کارج ہے جو کسی نے کیا رہی منشتو اپنے جیون پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا مارے منٹ گمری کے جانگلی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی برائی بتانی ہو کسی کو کوئی نیچ گدی بتانی ہو تو آپ کو گھوڑی اچھی طرح ایک لینی چاہیے یہ بڑی مہنگی چوست وہ گھوڑی پہ سوار ہو کر اس کو اس کی نیچ گدی بتا کے تو گھوڑی بھگا کے لے جانے چاہیے پرشود کرے گا وہ سنتا ہی نہیں ہے آدمی اور پھر پارپکار کے سیوہ میں لگا دیئے سبندوں میں میڑ آ گیا کیا دنیا بس آئی یہاں ایک نوجوان آئے ہوئے ہیں موگا کے میں بڑے عجیز ہیں میرے پتا جی آج کال تو نیر نہیں ہے یہ سباؤں میں آتے تھے اور بڑا بڑا ان کے اچھا دل ہے ان کا تو ان کے پتا جی آئے اور ان کی ماں تھا سبا سبا میرے پاس میں نے کہا شریمان جی آپ روکوں رہے ہیں کہتے ہیں نہیں شریمان جی خوشی کے انسوں ہیں خوشی کے انسوں شریمان جی آپ کو بتانے آئے گھٹنا ہے میں کیا تو اپنے بچے کا نام لیا کہ کل وہ کھانا کھا رہا تھا تو ماں نے دو تین دفعہ پوچھ لیا تو کہتے ہیں اس نے اونچی بول کے کہا ماتا جی جب میں ایک دفعہ کہہ دیا نہیں لینا پھر کیوں مجھے پوچھ رہی کہتے ہیں سو گئے کہتے ہیں صبح اٹھا ایک اس نے چیٹ لکھی کہتے ہیں میرے پاس لائے روئیں کہتے ہیں یہ لکھا ہے ماتا جی مجھ سے بڑی گلتی ہو گئے میں نے آپ کا اب مان کر دیا میں آپ سے ماں بھی مانگتا ہوں میں آپ کا تجھ بیٹا ہوں یہ 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 کہاں ہوتے ہیں کوئی کارکے تو دکھائے ہیں کوئی یہ میں بتاتا ہوں نا کہ وہ جگراؤں کا ایک مسلمان اپنے لڑکے کو لے کر دیو سماج موڈل ہائی سکول میں داخل کرانے کے لیے چلا تو اس کے بھائی بھتیجے نے کہا اسے میاں کہاں لے کر جا رہے ہو لڑکے کو اس نے کہا وہ دیو سماج سکول ہے موگا میں ان کے ہوسٹل میں داخل کرانے جا رہا ہوں وہ اس نے کہا تمہیں پتا ہے یہ خدا سے منکر لوگ ہیں تو اس نے کہا یہ باپ سے منکر بیٹا ہے یہ باپ کو تو ماننے لگ جائے گا ان کے پاس جا کر یہ دیو سماج کا کام کا زور تھا جہاں سے لوگ دیو سماج سے جڑتے تھے کام مشکل ضرور ہے لیکن اس جیسا کوئی کام نہیں ہے یہی کام کرنے والا ہے باقی تو شریمان جی فروایا کرتے تھے جب وہ دیو سماج سکول کے فنکشن ہوتا میں بقاس ہارتی تو ان کے ساتھ جاتا تھا تو لڑکیوں نے کہتے شریمان جی نے ہمیں باپ سے زیادہ سنے کیا ہماری ماں بھی بڑھ گئی بہت سنے کیا تو وہ بزرگ تھے چٹی داڑی تھی رو پر تھے اور رو کے کرتے ہیں میری بچیوں مجھے نہ کہو میں جس خاندان سے ہوں بہت بڑا خاندار ہے وہ مالوے کا کہ اس میں لڑکییں قتل کر دی جاتی تھی بہویں جو تھی ان کو آگیا دی جاتی تھی کہ جانا ہے اپنے وہاں ماتا پتا کے ہاں اگر لڑکا ہو تو لانا ہے لڑکی ہو تو بہاں مار دی رہی ہیں کہتے ہیں ہم لڑکییں ماری ہیں یہ تو میرے گروہ نے مجھے ایک دن بلا کے کہا ایشور سنگھ تمہارے خاندان میں لڑکییں ماری جاتی رہی ہیں ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے ہم تمہارے اندر دیا پیدا کر کے چھوڑیں گے شیرمان جی نے وہ سکول کولا تھا کہتے ہیں میں تو پرشود کر رہا ہوں سکول کا تمہاری سیوہ کر کے پرشود کر رہا ہوں جو بچیے میرے پریباروں نے مار دی ہے ان کا پرشود کر رہا ہوں یہ دنیا ہے اس لیے اس میں جو آئیں گے ڈکتیں بھی آئیں گی ایسی بات نہیں ہے تو میں نے اب اپیل کرنی ہے یہ جو کچھ میں نے بتایا اس لیے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہونا مشکل ہے میں پچھلے ساٹھ سال سے اپیلے سنتا رہا ہوں بہر ہی اپیلے ہوتی ہیں بہت لوگ آتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں اور کئی دفعہ نہیں بھی آتا ہوتی ہیں اس لیے اپیلے کرنی پڑتی ہیں نیجیون کے لیے کوئی اپیل نہیں ہوتی کہ کہیں فنکشن ہو کہ ہم تمہیں سوارتی بنایں گے آ جاؤ کھڑے ہوگے کھڑے کی ہونا وہ تو مورتی روپ سوارت کا ہے ہم تمہیں گمنڈی بنایں گے ہم تمہیں سوچھا چاری بنایں گے یہ تو ہمارے راگ راگ میں بسا ہوا ہے ان سے نکالنے والی بات جو ہے وہ وہ مشکل ہے مجھے ماننی شریمان گرانس سے ہی نہیں ایک دفعہ بات کی جب شروع شروع میں آیا کہیں دے شریمان جی اگر آپ دیو سماج میں آگئے سب سے پہلے آپ کے پریوار کا بھلا ہو جائے گا وہ میں نے دیکھا ہے پریوار کا بھلا ہوتے ہیں میرے ماتا جی بھی سیوک بنے میرے پتا جی بھی سیوک بنے پچھلے دنوں میں نے اپنے پتا جی کی وہ پتر پڑے جو انہوں نے مجھے ساٹھ پتر جب میں بقا سالے کا پرنسپل تھا تب وہ لکھا کرتے تھے ایک پتر پڑا جو میں پڑھ کے بہت رویا میں نے کہا پتا جی میں تو آپ جیسے اب نہیں بن سکا انہوں نے کیا لکھا پتر انہوں نے لکھا آج میں نے پرارتھنا کی وہ ادھر سے لکھتے تھے کانیڈا سے ٹرنٹ ایک شہر ہے بڑا وہاں سے اور لکھا میں نے پرارتھنا کی صدگرو میں جیسا ہوں میرا کوڑی روح مجھے نظر آئے میں اس سے نکل سکوں اس میں لکھا کہ مجھے ایسی روشنی ملی کہ میرا جسم کانپنے لگ گیا میرے اوپر میرا پیانک روح ظاہر ہوا اور میں دھائیں مار مار کر رونے لگ گیا ایسے پتا مل جائے تو اور کیا چاہیے اور چاہیے کیا مجھے یہ بتاؤ میں تو فقر کرتا ہوں میرے پتا ایسے کہتے ہیں مجھے یہ نظر آیا ہے اب مجھے لکھیں اب آگے بتاؤ میں اور آگے کیسے کروں یہ مجھے میرا سباندھ بدل دیا پوچھین بگوان نے میں شریرک سیوہ کر سکتا تھا کرتا بھی تھا پتا جی کی لیکن ساتھ ساتھ بڑھ بڑھ بھی ہو جاتی تھی لیکن میں ان کی آتمہ کی سیوہ کرنے کے یوگ بڑھ گیا یہ میرے گروہ بڑھا کوئی بچہ اپنے پتا کے آتمک سیوہ کر دے اس سے بڑا کوئی پونکی بات کیا ہے تو یہ گروہ مارج کا جو دوار ہے گروہ مارج کا جو سباندھ ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ ہم ہمارے سباندھ بہتر قسم کے بن سکے ہمارے سباندھ جو ہیں وہ ساتھ بک بن سکے ہم اپنی نیچی گتیوں سے موکشلاب کر سکے اور ہم پربکار میں جیون جی سکے پوزنی بگوان نے بہت فرمایا ہے کہ یہ کتنی دیر تک جسم رہے گا تمہارا کتنی دیر تک جیوت رہو گے اور یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاؤ گے آو اٹھو جلگو کام میں اور ایک دیش کا نرمان کریں یہ قوموں کا نرمان چرتر سے ہوتا ہے باتوں سے نہیں ہوتا اور آئنسٹین کے فکریں مجھے یاد آگیا ہے بہت مہان انسان ہیں انہوں نے کہا آئی ایم ایبسولیوٹلی کنوینسڈ جس سنیے جرا آئی ایم ایبسولیوٹلی کنوینسڈ کہ نو ویلتھ آب دی ورڈ can help humanity forward even in the hands of most devoted worker of the cause the example of pure and good character the example of pure and good character is only the thing which can produce fine ideas and noble deeds کیا بات کہی ہے کہتے کوئی دولت نہیں ہے جس سے یہ منوش کا جیون اچھا بن سکے یہ تو جیونوں سے جو اوچ گھٹنائیں گھٹتی ہیں وہ وہ آگے اوچ گھٹنائیں پیدا کرتی ہیں اس لئے ایک دن مجھے کرنا کہا ہماری ہیری ٹیج شریمان جی کیا ہے میں نے کہا دیو سماج کے پاس بہت بڑی ہیری ٹیج ہے اس کو سمال کے رکھنا چاہیے کہتے کیا ہے ہم نے سولن میں بھی پردرشنی لگائی ہوئی ہے بہت مدوی نے کام کیا ہے بہت سندر بنایا ہے کہتے کیا وہ ہے میں نے کہا نہیں کہتے کیا ہے میں نے کہا دیو جیون ہے جس کو سمالنا ہے آپ نے ہماری ذمہ باری کتنی ہے گروہ مارے لگائی دیو سماجیوں کے پاس جو ہیری ٹیج ہے رکھنے والی چیز وہ گروہ مارج کا دیو جیون ہے وہ ان کرمچاریوں کے اوچ جیون ہے وہ سیوکوں کی اوچ گھٹنائیں ہیں اور اس میں مانی پنڈے جی کی بہت بڑی سیوہ کی یعنی میں پڑھتا ہوں ان کی کتابیں بکتی بھاجن کتاب انہوں لکھی ہے سر کے اوپر آکھ کے ناچنے کو دل کرتا ہے گھٹنائیں لکھ دی ہیں پرشوت کی ساری سیوہ کی ساری یہ ہمارا بہری ٹیج ہے دیو سماج اس لیے آئیے اس کے لیے کسی کے دل میں آتا ہو تو کھڑے ہو جائیں میں تو کہتا ہوں دیو سماج کے بچے جو دیو سماج میں پڑھیں گے ماں باپ کی سیوہ زیادہ کرتے ہیں جو یہاں ہسمن بنیں گے پتی پتنی کا سباندھ اچھا ہوگا جو بھائی ہوں گے ان کا سباندھ اچھا ہو جائے گا اس لیے بچیے دیکھ رہی ہیں کوئی ہے کسی کو کو بات کا اثر ہوا میری تو سمجھ آئی کیا ہے آئی وہ کہنے دینا کہ ایک ماہ سی وہ تھے ایک آزمی پکے راگ سنا رہے ہا سی تو باقی تو اٹھ کے چلے گئے وہ بیٹھی رہی کہ او کسی نے کہا ماہ جی تو سی نہیں گئے کہنے دینا آ جڑا بندہ ہے یہ نہ مر جانا کہنے دینا کہنے دینا میرا کٹا ہے اڑاندہ اڑاندہ مر گیا اس جدہ ہے یہ اڑائی جاندہ وہ بات تو وہ کٹے والی بات ہے وہ ماہ کو تو سمجھ نہیں آتی تھی کلاسیکل وہ گیت گا رہا تھا وہ کٹے طرح راندہ تو یہ تک گیا کے گیا میں دیکھ دی تھی انہوں پانی پونی پڑا دوں گی ڈیپ پی آتا تانی میں گئی کرنوں تو یہ باتیں گروہ مادی کی ہیں تو یہ اپنا لیں گے تو خوشکسمتی ہے تو کوئی نوجوان کسی کے دل میں کوپرین نہ پیدا رفتی ہو تو یہ مشکل کام ہے لیکن کام ہت کر بہت زیادہ ہے ایک دفعہ آپ لگ جائیں گے میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں پیشے بھی کہتا تھا آپ بھی کہتا ہوں کہ میں بیس سال کی عمر میں آیا اب بیاسی سال کا ہو گیا موسیقی